اور میں ان تمام دوستوں کے شکریہ دا کرتا ہوں جو شہروں سے ہیں جو مجھے سپورٹ ماشاءاللہ سے کر رہے ہیں ان کے بعد میں اپنے زلے کے لوگوں کے کہوں گا زلہ میاں والی کے کہ وہ میری ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں سپورٹ کریں ماشاءاللہ سے اچھے اچھے کومنٹ دیا کریں میں آپ کا شکر گزار رہوں گا اس سیڈ یہاں بھی کوئی نہیں ہے دھوند ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے تو دوست امید ہے آپ دوست سب خرید سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک تھاک ہوں صبح کا ٹائم ہے دودھ لینے جا رہا ہوں اور آج بہت زیادہ سردی ہے اتنی زیادہ دھوند ہے کہ آگے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاؤں میں جب دھوند ہوتی ہے تو کیسا منظر ہوتا ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبکرائب کرنے اور ہاں جو دوست میری پلی لیسٹ چلانا چاہتے ہیں وہ مجھے کومیٹ میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تالہ واج ٹیم ایکسینج کریں گے یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے یہاں یہ جی ہماری گلی ہے تو آپ کو میں گلی میں سے دکھاتا ہوں کہ کیا منظر ہے اس سیڈ یہاں بھی کوئی نہیں ہے دھوند ہے آج کس کس علاقے میں دھوند ہے یہ دوست آپ نے کومیٹ میں ضرور بتانا ہے تاکہ مجھے بھی پتہ چلے میں بیس ٹائم موچ ہمارا گاؤں ہے ہمارے زلے کا نام میاں والی ہے میں ادھر سے ہوں یہ اس جگہ دھوند ہے آج سنوار کا دین ہے ہو سکتے ہیں میں کچھ دیر بعد اس کو پلوڈ کر دوں دوستو یہ دیکھیں یہ کھجور کا درخت ہے جو کہ کلیر دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ آگے بہت زیادہ دھوند ہے ساتھ میں یہ دیکھیں ہوا بھی چل رہی ہے تو آج سردی پہلے سے کچھ زیادہ ہی ہے یہاں میں اس کی پکچر لے لیتا ہوں تاکہ میں تھامنیل بناوں گا تو آپ یہ دیکھیں یہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کو بھی نظر نہیں آگے کہ یہاں سے میں دودھ لینے جاتا ہوں یہ ادھر مکان کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنا پیارہ لگ رہی ہے یہ ساری دھوند ہے میں نے سوچا کہ آپ دوستوں سے بھی شیئر کریں تھوڑا سا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری سی پیک والی ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اس پر ویوز دیں تاکہ وہ وان کے پورا کریں ماشاءاللہ سے اور جو دوست پسند کر رہے ہیں ویڈیوز کو میں ان تمام دوستوں کے شکریہ دا کرتا ہوں جو میری ویڈیو کو اتنا پسند کر رہے ہیں یہ جی دور دور تاکہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا بہت زیادہ دھوند ہے بہت سردی ہے لیکن کیا کریں میں یہاں آتا ہوں دودھ لینے یہ بھی تو لازمی ہے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا چلیں چلتے ہیں دودھ لیتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گندم پیلی پڑ رہی ہے یہ میرے خیال میں گندم پہ پھر کوئی بیماری آ چکی ہے اللہ پاک رحم کرے چلیں دودھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے دودھ لے لی ہے ابھی گھر جا رہے ہیں فلحال کوئی چانس نہیں ہے سورج نکلنے کا آج سردی نے رہنا ہے اتنا معلوم ہو رہا ہے چلیں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے سردی بہت زیادہ ہے سردی بہت زیادہ ہے اپنا بھی خیال رکھیں اپنے بچوں کو بھی خیال رکھیں گرم کپڑے پہنے میں نے مون ڈھاپ لیا ہے کیونکہ تھنڈی ہوا ہے ساتھ ساتھ تو میں نے مون ڈھاپ لیا ہے یہ جسٹ چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے بس تاکہ آپ کو میں دکھاؤں کہ کیسا محول ہوتا ہے گاؤں میں جب دھون دو کیسا نظر آتا ہے تو اسی ویڈیو کے ساتھ میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ مون ڈھاپ لیا ہے